شعبہ نے یونس سے اسی سنت کے ساتھ یزید بن زورعی کے حدیث کے مانند ہمیں حدیث بیانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6101 بشر بن مفضل نے کہا ہمیں خالد حضا نے حدیث بیانت کی انہوں نے کہا ہمیں بن حاشم کے آزاد کردہ خلام امار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما سے حدیث بیانت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینسر برس کے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6102 ابن علیہ نے خالد سے اسی سنت کے ساتھ ہمیں حدیث بیانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6103 حماد بن سلامہ نے امار بن ابی امار سے حدیث بیانت کی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما سے روایت کی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پندرہ برس تک رہے آواز سنتے تھے اور روشنی دیکھتے تھے سات برس تک لیکن کوئی صورت نہیں دیکھتے تھے پھر آٹھ برس تک وہی آیا کرتی تھی اور دس برس تک مدینہ میں رہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6104 سفیان بن عیینہ نے زہری سے روایت کی انہوں نے محمد بن جبیر بن متعن سے سنا انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماحی یعنی مٹانے والا ہوں میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر مٹا دے گا میں حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں لوگوں کو میرے پیچھے حاشر کے میدان میں لائے جائے گا اور میں آقب یعنی آخر میں آنے والا ہوں اور آقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6105 یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کئی نام ہے میں محمد احمد اور ماحی یعنی میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا اور میں حاشر ہوں لوگ میرے پاس قیامت کے دن شفاعت کے لئے اکٹھے ہوں گے اور میں آقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی پہمبر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رعوف اور رحیم رکھا یعنی بہت نرم اور بہت مہربان صحیح مسلم حدیث نمبر 6106 اقیل معمر اور شعیب سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی شعیب اور معمر کی حدیث میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نوں کی یہ الفاظ منقول ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا معمر کی حدیث میں ہے کہا میں نے زہری سے کہا آقب سے مراد کیا ہے انہوں نے کہا جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو معمر اور اقیل کے حدیث میں ہے کافروں کو مٹا دے گا اور شعیب کے حدیث میں ہے کفر کو مٹا دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6107 سیدنا ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالیٰ نوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی نام ہم سے بیان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور احمد اور مقفی یعنی آخر میں آنے والا ہوں اور حاشر اور نبی التوبہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ودہ سے کثیر خلقت توبہ کرے گی اور نبی الرحمہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ودہ سے انسان بہت سی نعمتوں سے نوازت آئیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 6108 جریر نے ہمیں آعمی سے حدیث سنائی انہوں نے ابو زحاج یعنی مسلم سے انہوں نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور اس کی اجازت عطا فرمائی آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بعض کو یہ خبر پہنچی انہوں نے گویا کہ اس رخصت اور اجازت کو ناپسند کیا اور اس کام سے پرہیز کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جن کو خبر ملی کہ میں نے ایک کام کی اجازت دی ہے تو انہوں نے اس کام کو ناپسند کیا اور اس کام سے پرہیز کیا اللہ کے قسم میں ان سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں اور اس اللہ کی خشیت میں ان سب سے بڑھ کر ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو نو حفظ بن غیاس اور عیسی بن یونس دونوں نے آمش سے جریر کی سنت کے ساتھ انہی کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو داز ابو معابیہ نے ہمیں آمش سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زہا مسلم سے انہوں نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام میں رخصت روا رکھی لوگوں میں سے کچھ نے خود کو ایسا کرنے سے زیادہ پاپ باس خیال کیا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا حتیٰ کہ غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انمر سے ظاہر ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ جس کام میں مجھے رخصت دی گئی ہے اس سے احتراز کرتے ہیں اللہ کے قسم میں تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6111 عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے انہیں حدیث سنائی کہ انسان میں سے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حرمِ واقع پانی کے ان گزرگاہوں یعنی برساتی نالیوں کے بارے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے جھگڑا کیا جن سے وہ خجوروں کو سیراب کرتے تھے انساری کہتا تھا پانی کو کھلا چھوڑ دو وہ آگے کی طرف گزر جائے انہوں نے ان لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو درمی کی تلقین کرتے ہوئے ان سے کہا تم جلدی سے اپنے باہ کو پانی پلا کر اپنے ہمسائی کی طرف روانہ کر دو انساری غزبناک ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول اس لیے کہ وہ آپ کا پھوپی ذات ہے صدمے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا پھر آپ نے فرمایا زبیر باہ کو پانی دو پھر اتنی دیر پانی کو روکے رکھو کہ وہ خجوروں کے گرد کھودے گھڑے کی منڈیر سے ٹکرانے لگے زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم میں یقینا یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت نہیں آپ کے رب کے قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے اسی واقعے کے بارے میں ناصل ہوئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 612 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے ابو سلامہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب نے خبر دی ان دونوں نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا گرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں جس کام سے تمہیں روکوں اس سے اجتناب کرو اور جس کام کو حکم دو اپنے استطاع کے مطابق اس کو کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو سوالات کی کسرت اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف نے حلاق کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6113 یزید بن حاد نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ بلکل اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6114 ابو صالح آرچ محمد بن زیاد اور حمام بن منبع سب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ نے فرمایا جب تک میں تمہیں چھوڑ رکھوں یعنی کوئی حکم نہ دوں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو یعنی خام ہاں کے سوالات مت کرو اور حمام کی حدیث میں ہے جب تک تمہیں چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے کسرت سوال سے حلاق ہو گئے پھر انہوں نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ سے زہری کے حدیث کی طرح آگے بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو پندران ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے انہوں نے آمیر بن سعد سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ بڑا جرموار وہ شخص ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہیں کی گئی تو اس کے سوال کی بنا پر اسے حرام کر دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو سولہ ہمیں صفیان بن عینہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے یہ اسی طرح یاد ہے جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے زہری نے آمیر بن سعد سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے بارے میں سب سے بڑا جرموار وہ شخص ہے جس نے ایسے معاملے کے متعلق سوال کیا جسے حرام نہیں کیا گیا تھا تو اس کے سوال کی بنا پر اس کو لوگوں کے لئے حرام کر دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو سترہ یونس اور معمر دونوں نے اسی سنت کے ساتھ زہری سے روایت کی اور معمر کی حدیث میں مزید میان ہے وہ آدمی جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور اس کے بارے میں قریدہ اور یونس کی حدیث میں کہا آمیر بن سعد سے روایت ہے انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو اٹھارہ نظر بن شمیل نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں موسیٰ بن انس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا جنت اور دوزخ کو میرے سامنے پیش کیا گیا میں نے خیر اور شر کے بارے میں آج کے دن جیسی تفصیلات کبھی نہیں دیکھیں جو میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اس سے زیادہ سخت دن کبھی نہیں آیا کہا انہوں نے اپنے سر ڈھامپ لئے اور ان کے رونے کی آوازیں آنے لگیں کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا ہم اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں کہا ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور پوچھا میرا باپ کون تھا آپ نے فرمایا تمہارا باپ فنا تھا اس پر آئے تُتری اے ایمان لانے والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر تمہارے سامنے ظاہر کرتی جائیں تو تمہیں دکھ پہنچائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 619 روح بن عبادہ نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے موسیٰ بن انس نے خبر دی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نےوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تیرا باپ فلا ہے پھر یہ آئے نازل ہوئی اے ایمان لانے والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں دکھ پہنچائیں مکمل آیت پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6120 یونس نے ابن شعب سے خبر دی کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دھننے کے بعد باہر تشریف لائے اور انہیں زہر کی نمات پڑھائی جب آپ نے سلام پھیرا تو ممبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے امور وقوع وزیر ہوں گے پھر فرمایا جو شخص ان میں سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہے تو سوال کر لے اللہ کی قسم میں جب تک اس جگہ کھڑا ہوں تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اور آپ نے بار بار کہنا شروع کر دیا مجھ سے پوچھو تو لوگ بہت روئے اتنے میں عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرا باپ کون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ حضافہ تھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بار مجھ سے پوچھو فرمانا شروع کیا اور پتہ چل گیا کہ آپ کو خصے میں کہہ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرما لیا کہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ابھی ابھی اس دیوار کی چڑائی کے اندر جنت اور دوزہ کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو خیر اور شر کے بارے میں جو میں نے آج دیکھا کبھی نہیں دیکھا ابن شہاب نے کہا عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے مجھے بتایا کہ عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ان کی والدہ نے عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بیٹا تم سے زیادہ والدین کا حق پامال کرنے والا ہو کیا تم خود کو اس بات سے محفوظ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے بھی کوئی ایسا کام ہو کیا ہو کہ جو اہل چاہلیت کی عورتوں سے ہو جاتا تھا تو تم اس طرح سوال کر کے سب لوگوں کے سامنے اپنی ماں کو رسوہ کر دیتے عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نصب کسی حبشی غلام سے بھی ملا دیتے تو میں اسی کی ولدیت اختیار کر لیتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6121 معمر اور شعیب دونوں نے زہری سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اور اس کے ساتھ عبید اللہ کی حدیث پیان کی البتہ شعیب نے کہا زہری سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہا مجھے علم رکھنے والے ایک شخص نے بتایا کہ عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا جس طرح یونس کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6122 سعید نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اور بے فائدہ سوالات کیے حتیٰ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سوالات سے تنگ کر دیا تو ایک دن عباس شیف لائے ممبر پر رونہ کفروز ہوئے اور فرمایا اب مجھ سے جتنے چاہو سوال کرو تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو گے میں تم کو اس کو جواب دوں گا جب لوگوں نے یہ سنا تو اپنے مو بند کر لئے اور سوال کرنے سے ڈر گئے کہ کہیں یہ کسی بڑے معاملے یعنی وعید سزا یا سخت حکم وغیرہ کا آغاز نہ ہو رہا ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ہر شخص کپڑے میں مو لپیٹ کر رو رہا تھا تو مسجد میں سے وہ شخص اٹھا کہ جب لوگوں کا اسے جھگڑا ہوتا تھا تو اسے اس کے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف منصوب کر دیا جاتا تھا ابن فلان کہہ کر پکارا جاتا تھا اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ عزافہ ہے پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور کہا ہم اللہ کو رب اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہیں اور ہم برے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر اور شر میں جو کچھ میں نے آج دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا میرے لئے جنت و جہنم کی صورت گری کی گئی تو میں نے اس سامنے کی دیوار سے آگے ان دونوں کو دیکھ لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6123 حشام اور معمر کے والد سلیمان دونوں نے کہا ہمیں قطادہ نے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ نے سے یہ قصہ بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6124 عبداللہ بن براد اشعری اور ابو قرائب محمد بن علیہ حمدانی نے کہا ہمیں ابو عسامہ نے یزی سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیے گئے جو آپ کو پسند نہ آئیں جب زیادہ سوال کیے گئے تو آپ غصے میں آگئے پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا جس چیز کے بارے میں بھی جاہو مجھ سے پوچھو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ حضافہ ہے دوسرے شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ شائبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے تو کہا اللہ کے رسول ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں ابو قرائب کی روایت میں ہے کہ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ شائبہ کا مولا سالم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6125 موسیٰ بن طلح نے اپنے والی سے روایت کی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں کے قریب سے گزرا جو درختوں کی چوٹیوں پر چڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگوں نے کہا یہ گابہ لگا رہے ہیں نرک خجور کا بور مادہ خجور میں ڈال رہے ہیں اس طرح یہ درخت سمر آور ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گمان نہیں کہ اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو یہ بات بتا جی گئی تو انہوں نے گابہ لگانے کا یہ عمل ترک کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا اگر یہ کام انہیں فائدہ پہنچاتا ہے تو کریں میں نے تو ایک بات کا گمان کیا تھا تو گمان کے حوالے سے مجھے ذمہ دار نہ ٹھہراؤ لیکن جب میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ کوئی بات کروں تو اسے اپنا لو کیونکہ اللہ عز و جل پر کبھی جھوڑ نہیں بولوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6126 عبداللہ بن رومی یمامی عباس بن عبدالعظیم امبری اور احمد بن جعفر ماقری نے مجھے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں نظر بن محمد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں اکریمہ بن امبار نے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو نجاشی نے حدیث بیان کی کہا مجھے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں کے لوگ خجوروں میں قلم لگاتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ وہ گابہ لگاتے ہیں آپ نے فرمایا تم کیا کرتے ہو انہوں نے کہا ہم یہ کام کرتے آئے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم لوگ یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہو اس پر ان لوگوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو ان کا پھل گر گیا یعنی کہا کم ہوا کہا لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا میں ایک بشر ہی ہوں جب بھی میں تمہیں دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جب میں تمہیں محض اپنی رائے سے کچھ کرنے کو کہوں تو میں بشر ہی دوں اکریمہ نے شک کے انداز میں کہا یا اسی کے معنی کچھ فرمایا ماقری نے شک نہیں کیا انہوں نے کہا تو ان کا پھل گر گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6127 حماد بن سلمہ نے حشام بن اروہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حماد ہی نے ثابت سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو کھجوروں میں گابہ لگا رہے تھے آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو بھی ٹھیک رہے گا کہا اس کے بعد گھٹنیوں کے بغیر ردی کھجوریں پیدا ہوئیں پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا تمہاری کھجوریں کیسی رہیں انہوں نے کہا آپ نے اس اس طرح فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ جاننے والے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6128 حمام بن منبی نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی انہوں نے کئی حدیثیں بیان کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم لوگوں میں سے کسی پر وہ دن ضرور آئے گا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گا اور میری زیارت کرنا اس کے لئے اپنے اس سارے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو ان کے پاس ہوگا امام مسلم کے شاگرد ابو اسحاق ابراہیم بن محمد نے کہا میرے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص مجھے اپنے سب لوگوں کے ساتھ دیکھے میں اس کے نزدیک اس کے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوں گا اس میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6139 ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے انہیں بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تمام لوگوں کی نسبت میں حضرت ابن مریم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تھی بھائی یعنی ایک باپ اور مختلف ماں کے بیٹے ہیں نیز میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6139 عرج نے ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں کی نسبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تھی بھائی ہیں اور میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6131 معمر نے حمام بن ملبے سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی انہوں نے کئی احادیث بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا اور آخرت میں سب لوگوں کے نسبت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے ارز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام اللہ تھی بھائی ہیں ان کی ماں الگ الگ ہیں اور ان کا دین ایک ہے اور ہمارے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے یعنی نبووت سے نبووت چڑی ہوئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6132 معمر نے زہری سے انہوں نے سعید سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدا ہونے والا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچھوں کا لگاتا ہے ماں سوائے حضرت ابن بریم علیہ السلام اور ان کی والدہ کے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردوس سے تیری پناہ میں دیتی ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6133 معمر اور شعیب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی دونوں نے کہا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچھوکا لگاتا ہے اور وہ خود کو شیطان کے کچھوکا لگانے سے چیخ کر روتا ہے اور شعیب کی حدیث میں خود کو کہ بغیر صرف شیطان کے کچھوکا سے کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6134 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس سلیم نے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے ہر بیٹے کو جب اس کی ماں اسے جنم دیتی ہے شیطان کچھوکا لگاتا ہے ماں سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح مسلم حدیث نمبر 6135 سحیل بن ابی صالح کے والد نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولادت کے وقت بچے کا رونا شیطان کے کچھوکے سے ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6136 محمد نے حمامد منبع سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ بن باریم علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تم نے چوری کی اس نے کہا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لائیا اور اپنے آپ کو جھٹلایا صحیح مسلم حدیث نمبر 6137 علی بن مصحر اور ابن فضیل نے مختار بن فلفل سے روایت کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا یا خیر البریہ اے مخلوقات میں سے بہترین انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے یعنی یہ ان کا لقب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6138 ابن عدریس نے کہا میں نے عمر بن حریس کے آزاد کردہ غلام مختار بن فلفل سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اسے پچھلی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 6149 صفیان نے مختار سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 6144 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام نے اسے سال کے عمر میں قدوم یعنی مقام پر تیشے یا بسولے کے ذریعے سے ختمہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6141 یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے ابو سالمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسبت شک کرنے کے زیادہ حق دار تھے جب انہوں نے کہا تھا اے میرے رب مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ نے ان سے پوچھا کیا آپ کو یقین نہیں تو انہوں نے کہا کیوں نہیں مگر صرف اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کو مزید اتمنان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ حضرت لوت علیہ السلام پر رحم کرے وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیتے تھے اور اگر میں قید خانے میں اتنا لمبا عرصہ رہتا جتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا یعنی بلاوہ ملتے ہی ڈیل سے باہر آ جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6144 امام مالک نے زہری سے روایت کی کہ سعید بن مسیب اور ابو عبید نے انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یونس کی زہری سے روایت کردہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6143 عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت لوت علیہ السلام کی مغفرت فرمائے انہوں نے مضبوط سہارے کی پناہ لی ہوئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6144 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر تین دفعہ بولا یہ استلاحاں جھوٹ کہے گئے ہیں حقیقت میں جھوٹ نہیں ہیں بلکہ یہ توریہ کی ایک شکل ہیں ان میں سے دو جھوٹ اللہ کے لیے تھے ایک تو ان کا یہ قول کہ میں بیمار ہوں اور دوسرا یہ کہ ان بتوں کو بڑے بت نہ توڑا ہوگا تیسرا جھوٹ سیدہ سارا علیہ السلام کے بارے میں تھا اس کا قصہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں پہنچے ان کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ سارا علیہ السلام بھی تھیں اور وہ بڑی خوبصورت تھیں انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس ظالم بادشاہ کو اگر معلوم ہوگا کہ تو میری بیوی ہے تو مجھ سے چھین لے گا اس لئے اگر وہ پوچھے تو یہ کہنا کہ میں اس شخص کی بہن ہوں اور تو اسلام کے رشتے سے میری بہن ہے یعنی یہ بھی کچھ جھوڑنا تھا اس لئے کہ ساری دنیا میں آج میرے اور تیرے سوا کوئی مسلمان معلوم نہیں ہوتا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے قلم رو یعنی اس کے علاقے سے گزر رہے تھے تو اس ظالم بادشاہ کے کارندے اس کے پاس گئے اور بیان کیا کہ تیرے ملک میں ایک ایسی عورت آئی ہے جو تیرے سوا کسی کے لائق نہیں ہے اس نے سیدہ ساری علیہ السلام کو بلا بھیجا وہ گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نماز کے لئے کھڑے ہو گئے یعنی اللہ سے دعا کرنے لگے اس کے شر سے بچنے کے لئے جب سیدہ ساری علیہ السلام اس ظالم کے پاس پہنچی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی طرف دراز کیا لیکن فوراں اس کا ہاتھ سوک گیا وہ بولا کہ تو اللہ سے دعا کر کہ میرا ہاتھ کھل جائے میں تجھے نہیں ستاؤں گا انہوں نے دعا کی اس مردود نے پھر ہاتھ دراز کیا پھر پہلے سے بڑھ کر سوک گیا اس نے دعا کیلئے کہا تو انہوں نے دعا کی پھر اس مردود نے دسترازی کی پھر پہلی دونوں دفعہ سے بڑھ کر سوک گیا تب وہ بولا کہ اللہ سے دعا کر کے میرا ہاتھ کھل جائے اللہ کی قسم اب میں تجھ کو نہ ستاؤں گا سیدہ ساری علیہ السلام نے پھر دعا کی اس کا ہاتھ کھل گیا تب اس نے اس شخص کو بولایا جو سیدہ ساری علیہ السلام کو لے کر آیا تھا اور اسے بولا کہ تُو میرے پاس شیطان نہیں کو لے کر آیا یہ انسان نہیں ہے اس کو میرے ملک سے باہر نکال دے اور ایک لونڈی حاجرہ اس کے حوالے کر دے سیدہ ساری علیہ السلام حاجرہ کو لے کر لوٹائیں جب سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو نمازوں سے فارغ ہوئے اور کہا کیا ہوا ساری علیہ السلام نے کہا کہ بس سب خیریت رہی اللہ تعالی نے اس بدکار کا ہاتھ مجھ سے روک دیا اور ایک لونڈی بھی دی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا پھر یہی لونڈی یعنی حاجرہ تمہاری ماں ہے اے بارش کے بچوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6145 حمام بن منبع نے کہا یہ آدیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل ننگے غسل کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شرم کہاں دیکھتے تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرتے تھے وہ لوگ آپس میں کہنے لگے واللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہانے سے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں روکتی کہ انہیں خسیتین کی سوجن ہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کیلئے گئے اور اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیئے وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے لپکے میرے کپڑے پتھر میرے کپڑے اے پتھر یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جائز سطر دیکھ لی وہ کہنے لگے اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی تکلیف نہیں اس کے بعد پتھر ٹھہر گیا اس وقت تک ان کو دیکھ لیا گیا تھا فرمایا انہوں نے اپنے کپڑے لے لیے اور پتھر کو ضربیں لگانے شروع کر دیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا واللہ پتھر پر چھے یا سات زخموں کی جیسے نشان پڑ گئے یہ پتھر کو موسیٰ علیہ السلام کی مار تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6146 عبداللہ بن شقیق نے کہا ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام باہیہ مر تھے کہا انہیں برہنہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا کہا تو بنی اسرائیل نے کہا انہیں ایک خسیتہ ان کی سوجن ہے کہا ایک دن انہوں نے تھوڑے سے پانی کے ایک طلاب کے پاہ غسل کیا اور اپنے کپڑے پتھر پر رکھ دیئے تو وہ پتھر بھاگ نکلا آپ علیہ السلام اپنا اصا لیے اس کے پیچھے ہو لیے اسے ماتتے تھے اور کہتے تھے میرے کپڑے اے پتھر میرے کپڑے اے پتھر یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک مجمع کے سامنے رکھ گیا اور اس کے حوالے سے آیت اتری ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں موسیٰ علیہ السلام کو عیزہ دی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کہی ہوئی بات سے برات عطا کی اور وہ اللہ کے نزدیک انتہائی وجی یعنی خوبصورت اور وجہ ہتوالے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6147 محمد بن رافع اور عبد بن حمیر نے مجھے حدیث بیان کی عبد نے کہا عبد الرزاق نے ہمیں خبر دی اور ابن رافع نے کہا ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں معمر نے ابن تاؤس سے خبر دی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا جب وہ انسانی شکل اور صفات کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے تھپڑ رسید کیا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی وہ اپنے رب کی طرف واپس گیا اور عرض کی تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اسے لوٹا دی اور فرمایا دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ایک بیل کی کمر پر ہاتھ رکھیں فرشتہ نے پیغام دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب پھر کیا ہوگا فرمایا پھر موت ہوگی تو انہوں نے کہا پھر ابھی آ جائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں عرض مقدس سے اتنا قریب کر دے جتنا ایک پتھر کے پھینکے جانے کا فاصلہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں بیت المقدس کے راستے کی ایک جانب سرخ ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6148 محمد بن رافع نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے حدیث بیان کی کہا ہمیں معمر نے ہمام بن منبی سے روایت کی انہوں نے کہا یہ آدیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا اپنے رب کے پاس چلیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھ پر تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ نکال دی فرمایا ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور کہا تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا تھا جو موت نہیں چاہتا اور اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے لوٹا دی اور فرمایا میرے بندے کے پاس واپس جاؤ اور کہو آپ زندگی چاہتے ہیں اگر زندگی چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ ایک بیل کے پوشت پر رکھیں جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ زندہ رہیں گے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا کہا پھر آپ کو موت آ جائے گی کہا تو پھر ابھی جلدی ہی موت آ جائے اور دعا کی اے میرے پروردگار مجھے عرض مقدس سے ایک پتھر کے پھینکنے کے فاصلے پر موت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اس جگہ کے پاس ہوتا تو میں تم کو راستے کے ایک جانب سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر دکھاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6149 محمد بن یحییٰ نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے حدیث بیان کی کہا ہمیں معمر نے اسی حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6150 عجین بن موسنہ نے کہا ہمیں عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبیل سلمہ نے عبداللہ بن فضل حاشمی سے حدیث بیان کی انہوں نے عبدالرحمن آرچ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہا ایک بار ایک یہودی اپنا سامان بیج رہا تھا اس کو اس کے کچھ معاوضے کی پیشکش کی گئی جو اسے بری لگی یا جس پر وہ راضی نہ ہوا شک عبدالعزیز کو ہوا وہ کہنے لگا نہیں اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی انسار میں سے ایک شخص نے اس کی بات سن لی تو اس کے چہرے پر تھپڑ لگایا کہا تم کہتے ہو اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لات چکے اور ہمارے درمیان موجود ہیں کہا تو وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہنے لگا اب القاسم میری ذمہ داری لی گئی ہے اور ہم سے سلامتی کا وعدہ کیا گیا ہے اور کہا فلان شخص نے میرے موہ پر تھپڑ مارا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تم نے اس کے موہ پر تھپڑ کیوں مارا کہا کہ اس نے کہا تھا اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے جبکہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ کے چہرے مبارک سے غصے کا پتہ چلنے لگا پھر آپ نے فرمایا اللہ کے نبیوں کے ماں بین انہیں ایک دوسری پر فضیلت نہ دیا کرو اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے سب کے ہوش و حوات جاتے رہیں گے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جسے اٹھایا جائے گا وہ میں ہوں گا یا فرمایا جنہیں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا میں ان میں ہوں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے مجھے معلوم نہیں کہ ان کے لئے یوم تور کی بے ہوشی کو شمار کیا جائے گا اور وہ اس کے عیوز اس بے ہوشی سے مستثنہ ہوں گے یا انہیں مجھ سے پہلے ہی اٹھایا جائے گا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی نبی یونس بن مطا علیہ السلام سے افضل ہے یزید بن حارون نے کہا ہمیں عبدالعزیز بن ابی سلامہ نے اسی سنت سے بالکل اسی طرح بیان کیا یاقوب کے والد ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو سلامہ بن عبدالرحمن اور عبدالرحمن آرچ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا دو آدمیوں کی تقرار ہو گئی ایک یہودیوں میں سے تھا اور ایک مسلمانوں میں سے مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد ﷺ کو تمام جہانو پر فضیلت دی یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانو پر فضیلت دی تو اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے مو پر تھپڑ مار دیا یہودی رسول اللہ ﷺ کے پاتھ چلا گیا اور اس کے اپنے اور مسلمان کے درمیان جو کچھ ہوا تھا وہ سب آپ کو بتا دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ تو جب تمام انسان ہوش و ہوا سے بے کانہ ہو جائیں گے سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کی ایک جانب اسے پکڑے کھڑے ہوں گے مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے بے ہوش ہوئے تھے اس لئے مجھ سے پہلے اٹھائے گے یا وہ ان میں سے ہیں جنہیں اللہ نے اللہ من شاء اللہ سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا کے تحت مستثنہ کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6153 شعیب نے زہری سے روایت کی کہا مجھے ابو سلامہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب نے خبر دی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا مسلمانوں میں سے ایک شخص اور یہودیوں میں سے ایک شخص کے درمیان تقرار ہوئی جس طرح شہاب سے ابراہیم بن سعید کی روایت کردہ حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6154 ابو احمد زبیری نے کہا ہمیں صفیان نے عمر بن یحییٰ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا تھا اس کے بعد زہری کی روایت کے ہم معنی حدیث پیان کی مگر انہوں نے یوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام ان میں سے تھے جنہیں بے ہوشی تو ہوئی لیکن افاقہ مجھ سے پہلے ہو گیا یا کوہیتور کا سعقہ کافی سمجھا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6155 ابو بھگر بن عبی شعیبہ نے کہا ہمیں واقع نے صفیان سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں صفیان نے عمر بن یہیہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کے درمیان کسی کو دوسرے پر بہتر قرار نہ دو اور ابن نمیر کے حدیث کی سنت میں ہے عمر بن یہیہ نے کہا مجھے میرے والد نے حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر 6156 حداب بن خالد اور شیبان بن فروخ نے کہا ہمیں حمد بن سلامہ نے ثابت منانی اور سلیمان تیمی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محراج کی شب میں سرخ ٹیلے کے قریب آیا اور حداب کی روایت میں ہے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا وہ اپنے قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6157 عیسی بن یونس جریر اور سفیان نے سلیمان تیمی سے روایت کی کہا میں نے حضرت انیس رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا وہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور عیسیٰ کی حدیث میں مزید یہ ہے جس رات مجھے عصرہ پر لے جائے گیا میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر 6158 ابو بکر بن ابی شعبہ محمد بن موسنہ اور محمد بن بشار نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث پیان کی کہا ہمیں شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حمید بن عبد الرحمن کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اس نے فرمایا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کسی بندے کو جو میرا ہے ابن موسنہ نے کہا میرے کسی بندے کو نہیں چاہیے کہ وہ کہے میں یونس بن مطا علیہ السلام سے بہتر ہوں ابن ابی شعبہ نے کہا محمد بن جعفر نے شعبہ سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6169 قطادہ سے روایت ہے کہا میں نے ابو العالیہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چجہ کے بیٹے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کہے میں یونس بن مطا علیہ السلام سے اوصل ہوں آپ نے ان کے والد کی نسبت سے ان کا نام لیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ کریم یعنی معزز کون ہے آپ نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا ہم اس کے مطالق آپ سے نہیں پوچھ رہے آپ نے فرمایا تو پھر سب سے بڑھ کر کریم اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں وہ ان کے والد بھی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا ہم اس کے بارے میں بھی آپ سے نہیں پوچھ رہے آپ نے فرمایا پھر تم قبائل عرب کے حسب و دسک کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بے اچھے ہیں اگر دین کو سمجھ لیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے بڑے ہی تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عمر بن محمد ناقد، اسحاق بن ابراہیم ہنزلے، عبید اللہ بن سعید اور محمد بن ابی عمر مکی ان سب نے ہمیں ابن عویینہ سے حدیث بیان کی الفاظ ابن ابی عمر کے ہیں سفیان بن عویینہ نے کہا ہمیں عمر بن دینہ نے سعید بن جبیر سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے وہ اور ہیں اور جو موسیٰ خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ اور ہیں اور جو موسیٰ خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ اور ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کا دشمن چھوٹ بولتا ہے میں نے سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم بنی اسرائیل پر خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے ان سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں زیادہ علم کس کو ہے انہوں نے کہا کہ مجھ کو ہے یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی پس اللہ تعالیٰ نے ان پر اس وجہ سے ناراضی کا اظہار کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی بھیجی کہ دو دریاؤں کے ملاب پر میرا ایک بندہ ہے وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار میں اسے کیسے ملوں حکم ہوا کہ ایک مچھلی زمبیل یعنی ٹوکرے میں رکھ جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہی وہ بندہ ملے گا یہ سن کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے اور انہوں نے ایک مچھلی زمبیل میں رکھ لی دونوں چلتے چلتے سخرہ یعنی ایک مقام ہے کہ پاس پہنچے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سو گئے مچھلی تڑپی یہاں تک کہ زمبیل سے نکل کر دریان میں جا پڑی اور اللہ تعالی نے پانی کا بہنہ اس پر سے روک دیا یہاں تک کہ پانی کھڑا ہو کر تاق کی طرح ہو گیا اور مچھلی کے لیے خوش راستہ بن گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے تاجب ہوا پھر دونوں چلے دن بھر اور رات بھر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی مچھلی کا حال ان سے کہنا بھول گئے جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں اور تھکاوٹ اسی وقت ہوئی جب اس جگہ سے آگے بڑھے جہاں جانے کا حکم ہوا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جب ہم مقام اس سخرہ پر اترے تو میں مچھلی بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھولایا اور تاجب ہے کہ اس مچھلی نے دریان میں جانے کی راہ لی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو اسی مقام کو ڈھونٹے تھے پھر دونوں اپنے پاؤں کی نشانوں پر لوٹے یہاں تک کہ سخرہ پر پہنچے وہاں ایک شخص کو کپڑا اڑے ہوئے دیکھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے مولف میں سلام کہاں سے ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے جو میں نہیں جانتا اور مجھے وہ علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس لئے کہ مجھے وہ علم سکھاؤ جو تمہیں دیا گیا ہے سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ سبر نہ کر سکو گے اور تم سے اس بات پر کیسے سبر ہو سکے گا جس کو تم نہیں جانتے ہو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے جاہا تو تم مجھے سابر پاؤ گے اور میں کسی بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر میرے ساتھ ہوتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت اچھا پس خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دونوں سمندر کے کنارے چلے جاتے تھے کہ ایک کشتی سامنے سے نکلی دونوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بٹھا لو انہوں نے سیدنا خضر علیہ السلام کو پہجان لیا اور دونوں کو بغیر قرائے پر چڑھا لیا سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھار ڈالا سیدنا موس علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تم ہمیں بغیر قرائے کے چڑھایا اور تم نے ان کی کشتی کو توڑ ڈالا تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دو یہ تم نے بڑا بھاری کام کیا سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہ کر سکو گے سیدنا موس علیہ السلام نے کہا کہ بھول چوپ پر مت پکڑو اور مر پر تنگی مت کرو پھر دونوں کشتی سے باہر نکلیں اور سمندر کے کنارے چلے جاتے تھے کہ ایک لڑکا ملا جو اور لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اکھر ڈالا اور مار ڈالا سیدنا موس علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایک بے کناہ کناہ حق مار ڈالا یہ تو بہت برا کام کیا سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نہ کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہ کر سکو گے اور یہ کام پہلے کام سے بھی زیادہ سخت تھا سیدنا موس علیہ السلام نے کہا کہ اب میں تم سے کسی بات پر اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بے شک تمہارا اعتراض بجا ہوگا پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کیا پھر ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی اور جھگ گئی تھی سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان گاؤں والوں سے ہم نے کھانا مانگا اور انہوں نے انکار کیا اور کھانا نہ کھلایا ایسے لوگوں کا کام مفت کرنا کیا ضروری تھا اگر تم چاہتے تو اس کی مزدوری لے سکتے تھے سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے اب میں تم سے ان باتوں کا مطلب کہہ دیتا ہوں جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے مجھے آرزو ہے کہ کاش وہ صبر کر دے اور ہمیں ان کی اور باتیں معلوم ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھولے سے کی پھر ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور اس نے سمندر میں چونچ ٹالی سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اور تم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اتنا ہی علم سکھا ہے جتنا اس چڑیاں نے سمندر سے پانی کم کیا ہے سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح پڑھتے تھے کہ ان کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی کو ناحق جبر سے چھین لیتا تھا اور پڑھتے تھے کہ وہ لڑکا کافر تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6163 موت امیر کے والد سلمان طیبی نے راقابہ سے انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نُمہ سے کہا کیا کہ نوف سمجھتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام علم کے حصول کے لئے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام نہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نُمہ نے کہا سعید کیا آپ نے خود اس سے سنا ہے میں نے کہا جی ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نُمہ نے کہا نوف نے جھوٹ کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 6164 حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں حدیث سنائی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں میں بیٹھے انہیں اللہ کے دن یاد دلا رہے تھے اور اللہ کے دنوں سے مراد اللہ کی نعمتیں اور اس کی آزمائشیں ہیں اس وقت انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا میرے علمیں اس وقت روح زمین پر مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا اور کوئی نہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو ان موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہے یا فرمایا جس کے پاس ان سے بڑھ کر علم ہے زمین پر ایک آدمی ہے جو آپ سے بڑھ کر عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پرورتی کا مجھے اس کا پتہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہا گیا ایک نمکین مچھلی کا زادہ راہ لینے وہ آدمی وہی ہوگا جہاں آپ سے وہ مچھلی کم ہو جائے گی اسلام اور ان کا نوجوان ساتھی چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے تو ان یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک طرح کی بے خبری تاری ہو گئی اور وہ اپنے جوان کو چھوڑ کر آگے چلے گئے مچھلی زندہ ہو کر ترپی اور پانی میں چلی گئی پانی اس کے اوپر اکٹھا نہیں ہو رہا تھا ایک تاکشے کی طرح ہو گیا تھا اس نوجوان نے اس مچھلی کو پانی میں جاتا ہوا دیکھ لیا اور کہا کیا میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہیں اس بات کی خبر نہ دوں فرمایا پھر اسے بھی یہ بات بھولا دی گئی جب وہ آگے نکل گئی تو انہوں نے اپنے جوان سے کہا ہمارا دن کا کھانا لے آؤ اس سفر میں ہمیں بہت تھکاوٹ ہو گئی فرمایا ان کو اس وقت تک تھکاوٹ محسوس نہ ہوئی تھے یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے آگے نکل گئے تھے فرمایا تو اس جوان کو یاد آ گیا اور اس نے کہا آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے یہ بات بھولائی کہ میں اس کا ذکر کروں اور عدیب بات یہ ہے کہ اس مچھلی نے زندہ ہو کر پانی میں اپنا راستہ پکڑ لیا انہوں نے فرمایا ہمیں اسی کی تلاش تھی پھر وہ دونوں واپس اپنے قدموں کے نشانات پر چل پڑے اس نے انہیں مچھلی کی جگہ دکھائی انہوں نے کہا مجھے اسی جگہ کے پارے میں بتایا گیا تھا وہ تلاش میں چل پڑے تو انہیں حضرت خیزر علیہ السلام اپنے اردگرد کپڑا لپیٹے نظر آئے گدی کے بل سیدھے لیٹے ہوئے تھے یا کہا گدی کے درمیانے حصے کے بل لیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا السلام علیکم خیزر علیہ السلام نے کہا وہ علیکم السلام پوچھا آپ کون ہیں کہا میں موسیٰ علیہ السلام ہوں پوچھا کون موسیٰ کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ پوچھا کیسے آنا ہوا ہے کہا میں اس لئے آیا ہوں کہ صحیح راستے کا جو علم آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں خیزر علیہ السلام نے کہا کہ میری معیت میں آپ صبر نہ کر پائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی خلاف ورزے نہیں کروں گا انہوں نے کہا اگر آپ میرے پیچھے چلتے ہیں تو مجھ سے اس وقت تک کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جب تک میں خود اس کا ذکر شروع نہ کر دوں پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں یعنی خیزر علیہ السلام نے اس میں لمبا سا سوراہ کر دیا کہا انہوں نے کشتی پر اپنا پہلو کا زور ڈالا جس سے اس میں درز آ گئی موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا آپ نے اس لئے اس میں درز ڈالی کہ انہیں غرق کر دیں آپ نے عجیب کام کیا خیزر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ کسی صورت میں سبر نہ کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بھول جانے پر میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے معابلے میں مجھ سے سخت برطاہ نہ کریں دونوں پھر چل پڑے یہاں تک کہ وہ کچھ لڑکوں کے پاس پہنچے وہ کھیل رہے تھے وہ یعنی خیزر علیہ السلام تیزی سے ایک لڑکے کی طرف پڑے اور اسے قتل کر دیا جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر مار دیا اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو اگر وہ جلد بازی نہ کرتے تو اور بھی عجیب کام دیکھتے لیکن انہیں اپنے ساتھی سے شرمندگی میں حسوس ہوئی کہا اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے اور فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اور بھی عجائبات کا مشاہدہ کرتے عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کا ذکر کرتے تو اپنی ذات سے شروع فرماتے ہم پر اللہ کی رحمت ہو اور ہمارے فلان بھائی پر اللہ کی رحمت ہو پھر وہ دونوں آگے چل پڑے یہاں تک کہ ایک ایسی بستی کے بخیل لوگوں کے پاس آئے کئی مجالس میں پھرے اور ان لوگوں سے کھانا طلب کیا لیکن انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا پھر انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے ہی والی تھی کہ انہوں یعنی حضرت خیصر علیہ السلام نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر عجرت بھی لے سکتے تھے انہوں نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان مفارقت کا وقت ہے اور انہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کا کپڑا تھام لیا تاکہ وہ جدہ نہ ہو جائیں اور کہا مجھے ان کی حقیقت بتا دو کہا میں ابھی آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے جو کشتی تھی وہ ایسے مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں ملاحی کا کام کرتے ہیں آیت کے آخر تک جب اس پر قبضہ کرنے والا آئے کا تو اسے سوراخ والی پائے گا اور آگے بڑھ جائے گا اور یہ لوگ ایک لکڑی کے تختے سے اس کو ٹھیک کر لیں گے اور جو لڑکا تھا تو جس دن اس کی سرشت یعنی فطرت بنائی گئی وہ کفر پر بنائی گئی اس کے والدین کو اس کے ساتھ شدید لگاؤ ہے اگر وہ اپنی بلوغہ تک پہنچ جاتا تو اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں آجز کر دیتا ہم نے چاہا کہ اللہ ان دونوں کو اس کے بدل میں پاک بازی میں بڑھ گر صلح رحمی کے اعتبار سے بہتر بدل عطا فرما دے ان دونوں کا خزانہ دفن تھا آیت کے آخر تک صحیح مسلم حدیث نمبر 6165 اسرائیل نے ابو اسحاق سے تیمی کی سنت کے ساتھ ابو اسحاق سے اس کی ابو اسحاق سے روایت کردہ حدیث کے معنیت روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6166 عمر ناقید نے کہا ہمیں سفیان بن عیعینہ نے عمر بن تینار سے حدیث پیان کی انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے انہوں نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لتخستہ کے بجائے لتخستہ علیہی اجرا پڑھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6166 یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے عبیدلہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مزعود سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ ان کا اور حر بن قیز بن حسن فزاری کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں مباحثہ ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے پھر حضرت عبیدلہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ان دونوں کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو بلایا اور کہا ابو تفیل ہمارے پاس آئیے میں نے اور میرے ساتھی نے اس بات پر بحث کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی کون تھے جن سے ملاقات کا طریقہ انہوں نے پوچھا تھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے تو حضرت عبیدلہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کی ایک مجلس میں تھے اور آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کیا آپ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کیوں نہیں ہمارا بندہ خضر ہے فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کا طریقہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی ان کی نشانی مقرر فرمائی اور ان سے کہا گیا جب آپ مچھلی گم پائیں تو لوٹیں آپ کی ان سے ضرور ملاقات ہو جائے گی موسیٰ علیہ السلام جتنا اللہ نے جاہا سفر کیا پھر اپنے جوان سے کہا ہمارا کھا نہ لاؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ مانگا تو ان کے جوان نے کہا آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس رکے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے یہ بھولا دیا کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے فرمایا ہم اسی کی تلاش کر رہے تھے جنانچہ وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشانات پر واپس چل پڑے دونوں کو حضرت خیزر علیہ السلام مل گئے پھر دونوں کے ساتھ وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا مگر یونس نے یہ کہا وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے آثار دون رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6168 حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پیان کی کہ حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہا جس وقت ہم غار میں تھے میں نے اپنے سروں کی جانب یعنی غار کے اوپر مشرقین کے قدم دیکھے میں نے حرص کی اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف نظر کی تو وہ نیچے ہمیں دیکھ لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف نظر کی تو وہ نیچے ہمیں دیکھ لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو پکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا قمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے یعنی انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6179 امام مالک نے ابو نظر سے انہوں نے عبید بن حنین سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رون کفروس ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے دنیا کی دولت لے لے اور چاہے اللہ تعالیٰ کے پاس رہنا اختیار کرے پھر اس نے اللہ کے پاس رہنا اختیار کیا یہ سنکر سیدنا ابو پکر رضی اللہ تعالیٰ نو روئے یعنی سمجھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے اور بہت روئے پھر کہا کہ ہمارے باپ دادا ہماری ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو پھر معلوم ہوا کہ اس بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سیدنا ابو پکر رضی اللہ تعالیٰ نو ہم سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ مجھ پر ابو بکر کا احسان ہے مال کا بھی اور صحبت کا بھی اور اگر میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے سیوہ دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا اب خلط تو نہیں ہے لیکن اسلام کے خوبت یعنی برادری ہے مسجد میں کسی کی کھڑکی نہ رہے یعنی سب بند کر دی جائیں لیکن ابو بکر کے گھر کی کھڑکیں قائم رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر 6170 سالم نے ابو ناظر سے انہوں نے عبید بن حنین اور بسر بن سعید سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اس کے بعد مالک کی حدیث کی مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6171 اسماعیل بن رجاہ نے کہا میں نے عبداللہ بن ابی حزیل کو ابو احوض سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا اسماعیل بن رجاہ نے کہا میں نے عبداللہ بن ابی حزیل کو ابو احوض سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا لیکن وہ میرے دینی بھائی اور ساتھی ہیں اور تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اپنا خلیل بنایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6172 شعبہ نے ابو اسحاق سے انہوں نے ابو احوض سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6173 صفیان نے ابو اسحاق سے انہوں نے ابو احوض سے انہوں نے عبداللہ سے روایت کی ابو عمیس نے ابن عبیم ملائقہ سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرسند یعنی ابو پکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6174 واصل بن حیان نے عبداللہ بن ابی حزیل سے انہوں نے ابو احوض سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں زمین پر رہنے والوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو قحافہ کے بیٹے کو خلیل بناتا لیکن تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6175 عبداللہ بن مرہ نے ابو احوض سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن رکھو میں ہر خلیل کی رازدارانہ دوستی سے برات کا اظہار کرتا ہوں اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا تمہارا صاحب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6176 عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات السلازل کے لشکر کے ساتھ بھیجا ذات السلازل نواہی شام میں ایک پانی کا نام ہے وہاں کے لڑائی جماعت الاخرہ سن آٹھ ہجری میں ہوئی وہ آئے آپ کے پاس انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے آپ نے فرمایا آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے باپ سے انہوں نے کہا پھر ان کے بعد کس سے آپ نے فرمایا عمر سے یہاں تک کہ آپ نے کئی آدمیوں کا ذکر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6177 ابن ابی مولائکہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ان سے پوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کرتے تو کس کو کرتے انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناتے پھر پوچھا گیا کہ ان کے بعد کس کو خلیفہ بناتے انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناتے پھر پوچھا گیا کہ ان کے بعد کس کو خلیفہ بناتے انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر خاموش ہو رہی صحیح مسلم حدیث نمبر 6178 عباد بن موسیٰ نے کہا ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی کہا مجھے میرے والد نے محمد بن چوبیر بن مطعم سے خبر دی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آنا وہ بولی کہ یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاؤں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا صحیح مسلم حدیث نمبر 6189 یعقوب بن ابراہیم نے کہا ہمیں میرے والد نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہا مجھے محمد بن جوبیر بن مطعم نے خبر دی کہ انہیں ان کے والد حضرت جوبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ کرنے یعنی دوبارہ آنے کو کہا آگے ابباد بن موسیٰ کی حدیث کے مانند ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرض کے دوران میں مجھ سے فرمایا اپنے والد ابو پکر رضی اللہ عنہ اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھتا ہوں مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا میں زیادہ حقدار ہوں جبکہ اللہ بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کی جانشینی سے انکار فرماتا ہے اور مومن بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6181 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا آج تم میں سے کس نے روضہ رکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ نے فرمایا آج تم میں سے کسی شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6182 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے سعد بن مسیب اور ابو سلامہ بن عبد الرحمن بن عوف نے حدیث سنائی کہ ان دونوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی گائے کو ہانک رہا تھا اس پر بوچ لدہ ہوا تھا اس گائے نے مو پیچھے کیا اور کہا مجھے اس کام کے لئے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ کھیتی باڑی کے لئے پیدا کیا گیا ہے لوگوں نے تعجب اور حیرت سے کہا سبحان اللہ کیا گائے بولتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اور کو یقین ہو نہ ہو میرا ابو بکر کا اور عمر رضی اللہ عنہ کا اس پر ایمان ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چروہہ اپنی بکریوں میں موجود تھا کہ بھیڑی نے اس پر حملہ کیا اور ایک بکری پکڑ لی چروہہ اس کے پیچھے لگ گیا حتیٰ کہ اس بکری کو بھیڑی سے بچا لیا اس بھیڑی نے کہا اس دن اسے کون بچائے گا جب درندوں کے حملے کا دن آئے گا اور میرے سوا اس کا چروہہ یعنی مالک کوئی نہ ہوگا لوگوں نے کہا سبحان اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی یقین رکھتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6183 اقیل بن خالد نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ بکری اور بھیڑیے کا واقعہ بیان کیا اور گائے کا واقعہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6184 سفیان بن عیینہ اور سفیان سوری دونوں نے ابو زناد سے انہوں نے آرٹ سے انہوں نے ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زہری سے یونس کی روایت کے ہم مانا روایت کی ان دونوں کی حدیث میں کائے اور بکری دونوں کا ذکر ہے اور دونوں نے اپنی حدیث کے الفاظ کہے میں اس پر یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی یقین رکھتے ہیں اور وہ دونوں وہاں نہیں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6185 شعبہ اور مسعر دونوں نے سعد بن ابراہیم سے انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6186 ابن مبارک نے عمر بن سعید بن ابو حسین سے انہوں نے ابن عبیم ملائکہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے جسد خاکی کو چار پائی پر رکھا گیا تو جنازہ اٹھانے سے پہلے لوگوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا وہ دعائیں کر رہے تھے تعریف کر رہے تھے دعائی رحمت کر رہے تھے میں بھی ان میں شامل تھا تو مجھے اچانک کسی ایسے شخص نے چونکا دیا جس نے پیچھے سے آ کر میرا کندہ تھاما میں نے مر کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے رحمت کی دعا کی اور کہا آپ نے کوئی ایسا آدمی پیچھے نہ چھوڑا دعا آپ سے بڑھ کر اس بات میں مجھے محبوب ہو کہ میں اللہ سے اس کے جیسے عملوں کے ساتھ ملوں اللہ کی قسم مجھے ہمیشہ سے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا اس کا سبب یہ ہے کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا آپ فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہم آئے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہم اندر گئے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہم باہر نکلے مجھے امید تھی بلکہ مجھے ہمیشہ سے یقین رہا کہ اللہ آپ کو ان دونوں کے ساتھ رکھے گا عیزہ بن یونس نے عمر بن سعید سے اسی سنت سے اسی کی مانند روایت کی ابو عمام بن سحل نے حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے لائے جا رہے ہیں انہوں نے قمیز پہنی ہوئی ہیں کسی کے قمیز چھاتی تک پہنچتی ہے کسی کی اس سے نیچے تک پہنچتی ہے اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہم گزرے تو ان پر جو قمیز ہے وہ اسے گھسیٹ رہے ہیں لوگوں نے ارس کی اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین صحیح مسلم حدیث نمبر 6188 یونس نے کہا کہ ابن شہاب نے انہیں بتایا انہوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب سے روایت کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیا آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے ایک پیالہ دیکھا جو میرے پاس لائے گیا اس میں دودھ تھا میں نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ سیرابی میرے ناخونوں سے نکل رہی ہے پھر اپنا بجا ہوا دودھ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا حاضرین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی آپ نے فرمایا علم صحیح مسلم حدیث نمبر 6190 صالح نے یونس کی سنت کے ساتھ اسی کے حدیث کے معنید حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6191 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ سعید بن مسیب نے انہیں خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خود کو ایک کونے پر دیکھا اس پر ایک ڈول تھا میں نے اس میں جتنا اللہ نے چاہا پانی نکالا پھر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ نے اس سے ایک یا دو ڈول نکالے اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے پانی نکالنے میں کچھ کم سوری تھی پھر وہ ایک بڑا ڈول بن گیا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا چنانچہ میں نے لوگوں میں کوئی ایسا ابقری یعنی غیر معمولی صلاحیت کا مالک نہیں دیکھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح سے پانی نکالے حتیٰ کہ لوگ انٹوں کو سیراب کر کے گھار سے باہر آرام کرنے کی جگہ پر لے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 6192 صالح نے یونس کی سنت کے ساتھ انہیں کی حدیث کے معنید حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6193 صالح نے کہا آرج وغیرہ نے کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کو ڈول کھینجتے دیکھا زہری کی حدیث کی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 6194 حدیث نمبر 6194 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں اپنے حوض سے پانی نکال کر لوگوں کو پلا رہا ہوں پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے آرام پہنچانے کے لیے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا انہوں نے دو ڈول پانی نکالا ان کے پانی نکالنے میں کچھ کمزوری تھی اللہ ان کی مغفرت کرے پھر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے ان سے ڈول لے لیا میں نے کسی شخص کو ان سے زیادہ قوت کے ساتھ ڈول کھینجتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگ سہراب ہو کر چلے گئے اور حوض پوری طرح بھرا ہوا تھا یعنی اس میں سے پانی امڑ رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6195 میں ابو بکر بن سالم نے سالم بن عبداللہ سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خام میں دیکھا کہ جیسے میں ایک کونے پر چرخی والے ڈول سے پانی نکال رہا ہوں پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آگئے انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے انہوں نے کچھ کمزوری سے ڈول نکالے پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے پانی نکالا تو وہ بہت بڑا ڈول بن گیا میں نے لوگوں میں کوئی غیر معمولی آدمی بھی ایسا نہیں دیکھا جو ان جیسی طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہو یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے اور انہوں نے جانوروں کو سیراب کر کے آرام کرنے کی جگہ پہنچا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6196 موسیٰ بن عقبہ نے سالم بن عبداللہ سے انہوں نے اپنے والد سے حضرت ابو پکر اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ان سب کے حدیث کی طرح روایت کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6197 محمد بن عبداللہ بن نمیر اور زہر بن حرب نے کہا الفاظ انہی زہر کے ہیں ہمیں صفیان بن عویینہ نے حدیث پیان کی انہوں نے عمر اور ابن منقدر سے انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک گھر یا محل دیکھا میں نے پوچھا یہ کس کا ہے فرشتوں نے کہا یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آگئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرص کی اے اللہ کے رسول کیا آپ سے غیرت کی جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6198 اسحاق بن ابراہیم ابو بکر بن ابی شعیبہ اور عمر ناقد نے سفیان بن اویینہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عمر اور ابن منقدر سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن نمیر اور زہر کی حدیث کے معنیت روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6199 یونس نے کہا ابن شہاب نے انہیں سعید بن مزیب سے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خود کو جنت میں دیکھا تو وہاں ایک عورت ایک محل کے جانبی حصے میں وضو کر رہی تھی میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے انہوں نے بتایا یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہے مجھے عمر کی غیرت یاد آئے تو میں پیٹ پھیر کر واپس آ گیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے جبکہ ہم اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا میں آپ پر غیرت کروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6200 حدیث نمبر 6200 حدیث نمبر 6200